سامین اکرام سے یہ گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ حفظائی ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ادھر مسلمانوں کی فتح مکمل ہو چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مدینہ کو جلد از جلد خوش خبری دینے کے لیے دو قاسد روانہ فرمائے ایک حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نو جنہیں اوالی یعنی بالائی مدینہ کے باشندوں کی طرف پہ جا گیا اور دوسرے حضرت زید بن حرسہ رضی اللہ تعالیٰ نو جنہیں زیرین مدینہ کے باشندوں کے پاس پہ جا گیا اس دوران یہود اور منافقین نے جھوٹے پراب پو گھنے کر کے مدینہ میں حل چل بپا کر رکھی تھی یہاں تک کہ یہ خبر بھی اٹھ رہی تھی کہ ناؤزب اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل کر دئے گئے چنانچہ جب آپ ایک منافق نے حضرت زید بن حرسہ رضی اللہ تعالیٰ نو کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کسوہ پر سوار آتے دیکھا تو بول پڑا واقعی ناؤزب اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل کر دئے گئے ہیں دیکھو یہ تو انہی کی اونٹنی ہے ہم اسے پہچانتے ہیں اور یہ زید بن حرسہ ہیں شکست کھا کر باغا ہے اس قدر مرہوب ہے کہ اس کو سمن میں نہیں آتا کہ کیا کہے بہرحال جب دونوں قاسد پہنچے تو مسلمانوں نے انہیں گیر لیا ان سے تفصیلات سننے لگے حتیٰ کہ انہیں یقین آ گیا کہ مسلمان فتح یاب ہوئے ہیں اس کے بعد ہر طرف مسررت و شادمانی کی لہر دوڑ گئی اور مدینہ کے ہر سوپ تکبیر کی نعروں کی گونج سنائی دینے لگی اور جو سرباوردہ مسلمان مدینہ میں رہ گئے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس فتح مبین کی مبارک بات دینے کے لیے بدر کی جانب روانہ ہوئے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہمارے پاس اس وقت خبر پہنچی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحب زادی حضرت رکیہ کو جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عقد میں تھی دفن کر کے قبر پر مٹی برابر کر چکے تھے ان کی تیمارداری کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ مجھے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہی میں چھوڑ دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مارکہ ختم ہونے کے بعد تین دن بدر میں قیام فرمایا اور ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان جنگ سے کوچھ نہیں فرمایا تھا کہ مالِ غنیمت کے بارے میں لشکر کے اندر اختلاف پڑ گیا اور جب یہ اختلاف شدت اختیار کر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ آپ کے حوالے کر دے صحابہ کرام نے اس حکم کی تعمیل کی اور اس کے بعد اللہ نے وحی کے ذریعے اس مسئلے کا حل فرمایا حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے نکلیں اور بدر پہنچیں لوگوں سے جنگ ہوئی اللہ نے دشمن کو شکست دی پھر ایک گروہ ان کے تعقب میں لگ گیا اور انہیں خدرنے اور قتل کرنے لگا ایک گروہ نے مال غنیمت لوٹا اور اسے بٹورنے اور سمیٹنے لگا ایک گروہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گد گیرہ ڈالے رکھا اور مبادہ دشمن دوکھے سے آپ کو کوئی عذیت پہنچا نہ دے جب رات آئی اور لوگ پلٹ پلٹ کر ایک دوسرے کے پاس پہنچے تو مال غنیمت جمع کرنے والے نے کہا کہ ہم نے اسے جمع کیا ہے لہٰذا اس میں کسی اور کا کوئی حصہ نہیں دشمن کا تاکب کرنے والے نے کہا تم لوگ ہم سے بڑھ کر اس کے حق دار نہیں کیونکہ اس مال سے دشمن کو پگانے اور دور رکھنے کا کام ہم نے کیا ہے اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرما رہے تھے انہوں نے کہا ہمیں یہ خطرہ تھا کہ دشمن آپ کو غفلت میں پا کر کوئی عذیت نہ پہنچائے اس لئے ہم آپ کی حفاظت میں مشغول رہے اس پر رسول اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی لوگ آپ سے مال غنیمت کے مطالق پوچھتے ہیں کہہ دیجئے مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہے پس اللہ سے ڈرو اور اپنے بہن میں تعلقات کی اصلاح کر لو اللہ اور اس کے رسول کی تاعت کرو اگر واقعی تم لوگ مومن ہو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مال غنیمت کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین روز بدر میں قیام فرما کر مدینہ کے لئے چل پڑے آپ کے ہمراہ مشرق قیدی بھی تھے اور مشرقین سے حاصل کیا ہوا مال غنیمت بھی آپ نے حضرت عبداللہ بن قعاب رضی اللہ تعالیٰ نو کہ وہ اس کی نگرانی سونپی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی سفرہ کے درے سے باہر نکلے تو درے اور نازیہ کے درمیان ایک ٹیلے پر پڑاؤ ڈالا اور وہیں خمس یعنی پانچوں حصہ لہدہ کر کے باقی مال غنیمت مسلمانوں پر برابر تقسیم فرما دیا اور وادی سفرہ ہی میں آپ نے حکم فرمایا کہ نظر بن حارس کو قتل کر دیا جائے اس شخص نے جنگ بدر میں مشرقین کا پرچم اٹھا رکھا تھا اور یہ قریش کے اکابر مجرمین میں سے تھا اسلام دشمنی اور اللہ کے رسول کی اعزار آسانی میں حد دردیا بڑا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت علی نے ان کی گردن ماری اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارکِ الزبیعہ پہنچے تو اقبہ بن ابی معید کے قتل کا حکم سادر فرمایا یہ شخص جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عذاب پنچایا کرتا تھا اس کا کچھ ذکر پیچھے گزر چکا ہے یہی شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹ پر نماز کی حالت میں اونٹ کی اوج ڈال دی تھی اسی شخص نے آپ کی گردن پر ایک بر وقت نہ پہنچ گئے ہوتے تو اس نے اپنی دانست میں تو ناؤزب اللہ آپ کا گلہ گھوٹ کر مار ہی ڈالا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم سادر فرمایا تو کہنے لگا اے محمد بچوں کے لئے کون ہے آپ نے فرمایا آگ اس کے بعد حضرت عاصم بن ثابت انساری رضی اللہ عنہوں نے اور کہا جاتا ہے کہ حضرت علی نے ان کی گردن ماری جنگی نکتہ نظر سے ان دونوں تاغوتوں کا قتل کیا جانا نہائیت ضروری تھا کیونکہ یہ صرف جنگی قیدی نہ تھے بلکہ جدید اسطلاح کی روح سے جنگی مجرم پی تھے اس کے بعد جب آپ مقام روحہ پہنچے تو ان مسلمان سربراہوں سے ملاقات ہوئی جو دونوں قصدوں سے فتح کی بشارت سن کر آپ کا استقبال کرنے اور آپ کو فتح کی مبارک بات پیش کرنے کے لئے مدینہ سے نکل پڑے تھے جب انہوں نے مبارک بات پیش کی تو حضرت سلمہ بن سلامہ رضی اللہ عنہ نے کہا آپ لوگ ہمیں کہے کی مبارک بات دے رہی ہیں ہمارا ٹکراؤ تو خدا کی قسم گنجے سر کے بوڑوں سے ہوا تھا جو اونٹ جیسے تھے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا پتید یہی لوگ بسربہ آوردگان قوم تھے اس کے بعد حضرت سعید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے عرض پرداز ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی حمد ہے کہ اس نے آپ کو کامیابی سے ہم کنار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کو تھنڈک پکشی با خدا میں یہ سمجھتے ہوئے بدر سے پیچھے نہ رہا کہ آپ کا ٹکراؤ دشمن سے ہوگا میں تو سمجھ رہا تھا کہ بس کافلے کا معاملہ ہے اگر میں یہ سمجھتا کہ دشمن سے سابقہ پڑے گا تو میں پیچھے نہ رہتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سچ کہتے ہو اس کے بعد آپ مدینہ منورہ میں اس طرح مظفر و منصور داخل ہوئے کہ شہر اور گرد و پیش کے سارے دشمنوں پر آپ کی داگ بیٹھ چکی تھی اس فتح کے اثر سے مدینہ کے بہت سے لوگ ہلکا بگوش اسلام ہوئے اور اس موقع پر عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں نے بھی دکھاوے کے لئے اسلام قبول کیا آپ کی مدینہ تشریف آوری کے ایک دن بعد قیدیوں کی آمد آمد ہوئی آپ نے انہیں صحابہ کرام پر تقسیم فرما دیا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی وسیعت فرمائی اس وسیعت کا نتیجہ یہ تھا کہ صحابہ کرام خود خجور کھاتے اور انہیں روٹی پیش کرتے واضح رہے کہ مدینہ میں خجور بے حیثیت چیز تھی جبکہ روٹی خاصی گران کی منت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے تو آپ نے صحابہ کرام سے قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لوگ چچیرے بائی اور کنبے قبیلے کے لوگ ہیں میری رائے ہے کہ آپ ان سے فدیہ لے لیں اس طرح جو کچھ ہم لیں گے وہ کفار کے خلاف ہماری قوت کا ذریعہ ہو گا اور یہ بھی متوقع ہے کہ اللہ انہیں ہدایت دے دے اور ہماری قوت بازو بن جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن خطاب تمہاری کیا رائے ہے انہوں نے کہا واللہ میری وہ رائے نہیں ہے جو حضرت ابو بکر کی ہے میری رائے یہ ہے کہ آپ فلان کو جو حضرت عمر کا قریبی تھا میرے حوالے کریں اور میں اس کی گردن مار دوں عقیل بن ابی طالب کو علی کے حوالے کریں اور وہ اس کی گردن ماریں اور فلان کو جو حمزہ کا بائی ہے حمزہ کے حوالے کریں اور وہ اس کی گردن مار دیں یہاں تک کہ اللہ کو معلوم ہو کہ ہمارے دلوں میں مشرقین کے لئے نرم گوشہ نہیں ہے اور یہ حضرات مشرقین کے سنادید وائمہ اور قائدین ہیں حضرت عمر کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی بات پسند فرمائی اور میری بات پسند نہیں فرمائی چنانچہ قیدیوں سے فدیہ لینا تیہ کر لیا اس کے بعد جب اگلا دن آیا تو میں صبح ہی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر کی خدمت میں حاضر ہوا وہ دونوں رو رہے تھے میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بتائیے آپ اور آپ کے ساتھ کیوں رو رہے ہیں اگر مجھے بھی رونے کی وجہ ملی تو روں گا اگر نہ مل سکی تو آپ حضرات کے رونے کی وجہ سے روں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فدیہ قبول کرنے کی وجہ سے تمہارے اصحاب پر جو چیز پیش کی گئی ہے اس کی وجہ سے رو رہا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریب بھی درخت کی طرف اشارہ کرتے ہیں فرمایا مجھ پر انقذاب اس درخت سے بھی زیادہ پیش کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کسی ترجمہ کسی نبی کے لیے درست نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں یہاں تک کہ وہ زمین میں اچھی طرح خون ریزی نہ کر لے تم لوگ دنیا کا سامان چاہتے ہو اور اللہ آخرت کا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے اگر اللہ کی طرف سے نوشتہ سبقت نہ کر چکا ہوتا تو تم لوگوں نے جو کچھ لیا ہے اس پر تم کو سخت عذاب پکڑ لیتا اور اللہ کی طرف سے جو نوشتہ سبقت کر چکا تھا وہ یہ تھا یعنی ترجمہ مشرقین کو جنگ میں قید کرنے کے بعد یا تو احسان کرو یا فدیہ لے لو چونکہ اس نوشتے میں قیدیوں سے فدیہ لینے کی اجازت دی گئی تھی اس لئے صحابہ کرام کو قبول فدیہ پر سزا نہیں دی گئی بلکہ صرف سرزنش کی گئی اور یہ بھی اس لئے کہ انہوں نے کفار کو اچھی طرح کچلنے سے پہلے قیدی بنا لیا تھا اور اس لئے بھی کہ انہوں نے ایسے ایسے مجرمین جنگ سے فدیہ لینا قبول کر لیا تھا جو صرف جنگی قیدی نہ تھے بلکہ جنگ کے ایسے اکابر مجرمین تھے جنہیں جدید قانون بھی مقدمہ چلائے بغیر نہیں چھوڑتا اور جن کے متعلق مقدمے کا فیصلہ عموماً سزائے موت یا عمر قید کی صورت میں نمودار ہوتا ہے بہرحال چونکہ حضرت ابوبکر صدیق کی رائے کے مطابق معاملہ تیہ ہو چکا تھا اس لئے مشرقین سے فدیہ لیا گیا فدیہ کی مقدار چار ہزار اور تین ہزار درہم سے لے کر ایک ہزار درہم تک تھی اہل مکہ لکھنا پڑنا بھی جانتے تھے جب کہ اہل مدینہ لکھنے پڑنے سے واقف نہ تھے اس لئے یہ تیہ کیا گیا کہ جن کے پاس فدیہ نہ ہو وہ مدینہ کے دس دس بچوں کو لکھنا پڑنا سکھا دے اور جب یہ بچے اچھی طرح سیکھ جائیں تو یہی ان کا فدیہ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی قیدیوں پر احسان بھی فرمایا اور انہیں فدیہ لیے بغیر رہا کر دیا اس فہرست میں مطب بن حنتب سعیفی بن ابی رفاہ اور ابو عزا کے نام آتے ہیں آخر الزکر کو آئندہ جنگ احد میں قید اور قتل کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے داماد ابو علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس شرط پر بلا فدیہ چھوڑ دیا کہ وہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی راہ نہ روکیں گے اس کی وجہ یہ ہوئی کہ حضرت زینب نے ابو علیہ وآلہ وسلم کے فدیہ میں کچھ مال پیجا تھا جس میں ایک ہار بھی تھا یہ ہار در حقیقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا تھا اور جب انہوں نے حضرت زینب کو ابو علیہ وآلہ وسلم کے پاس رخصت کیا تھا تو یہ ہار انہیں دے دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا تو آپ پر بڑی رکت تاری ہو گئی آپ نے صحابہ کرام سے اجازت چاہی کہ ابو الاس کو چھوڑ دیں صحابہ کرام نے اسے بسر و چشم قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو الاس کو اس شرط پر چھوڑ دیا کہ وہ حضرت زینب کی راہ چھوڑ دیں گے چنانچہ حضرت ابو الاس نے ان کا راستہ چھوڑ دیا اور حضرت زینب نے حجرت فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حرصہ اور ایک انساری صاحبی کو بیع دیا کہ تم دونوں بطن یا جج میں رہنا یا اب زینب تمہارے پاس سے گزریں تو ساتھ ہو لینا یہ دونوں حضرات تشریف لے گئے اور حضرت زینب کو ساتھ لے کر مدینہ واپس آئے حضرت زینب کی حجرت کا واقعہ بڑا طویل اور علمناک تھا قیدیوں میں سحیل بن عمر بھی تھا جو بڑا زبان آور خطیب تھا حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے رسول سحیل بن عمر کے اگلے دو دانت تڑوا دیجئے اس کی زبان لپٹ جایا کرے گی اور وہ کسی جگہ خطیب بن کر آپ کے خلاف کبھی کھڑا نہ ہوگا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ گزارش مسترد کر دی کیونکہ یہ مسلح کے زیمن میں آتا ہے جس پر قیامت کے روز اللہ کی طرف سے پکڑ کا خطرہ تھا حضرت سعید بن نمان رضی اللہ تعالیٰ نے عمرہ کرنے کے لئے نکلے تو انہوں ابو صفیان نے قید کر لیا ابو صفیان کا بیٹا عمر بھی جنگ بدر کے قیدیوں میں تھا جنہیں عمر کو ابو صفیان کے حوالے کر دیا گیا اور اس نے حضرت سعید کو چھوڑ دیا اس غزوے سے متعلق سورہ انفال نازل ہوئی جو در حقیقت اس غزوے پر خدای تبصرہ ہے اگر یہ تعبیر صحیح ہو اور یہ تبصرہ بادشاہوں اور کمانڈروں وغیرہ کے فاتحانہ تبصروں سے بلکل جتا گانا ہے اس تبصرے کی چند باتیں مختصرن یہ بیان کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مسلمانوں کی نظر ان کی کوتائیوں اور اخلاقی کمزوریوں کی طرف مبزول کرائی اور جو ان میں فیل جملہ باقی رہ گئی تھی اور جن میں سے باز باز کا اظہار اس موقع پر ہو گیا اس توجہ دہانی کا مقصود یہ تھا کہ مسلمان اپنے آپ کو اپنے کمزوریوں سے پاک کر دیں اور کامل ترین ہو جائیں اس کے بعد اس فتح میں اللہ تعالیٰ کی جو تائید اور غیبی مدد حاصل ہوئی اس کا ذکر فرمایا اس کا مقصود یہ تھا کہ مسلمان اپنی شجیات اور بسالت کے فریب میں نہ آئیں جس کے نتیجے میں ان پر غرور اور تکبر کا تسلط ہو جائے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ پر توقع کریں اور اس کے پیغمبر کی اطاعت پر قائم رہیں پھر ان بلندہ غراز و مقاصد کا تذکرہ کیا گیا جن کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خوفناک اور خون ریز محارکے میں قدم رکھا اور اس زیمن میں ان اخلاقی اعصاف کی نشاندہ ہی کی گئی جو محارکوں میں فتح کا سبب بنتے ہیں پھر مشرقین اور منافقین کو اور یہود اور جنگی قیدیوں کو مخاطب کر کے فصیح و بلیغ نصیحت فرمائی گئی اور تاکہ وہ حق کے سامنے جھک جائیں اور ان کے پابند ہو جائیں اس کے بعد مسلمانوں کو مالک عنیمت کے معاملے میں مخاطب کرتے ہوئے انہیں اس مسئلے کے تمام بنیادی قواعد اور اصول سمجھائے گئے اور بتائے گئے